اچھا یہ بتائیں کھل کے کہ شادی سے ڈر تو نہیں گئے آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ہے کونسیپٹ شادی کہ جی اچھی چیز ہے شادی کیونکہ آنسلی میں اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک ڈر بھی تھوڑا سا نظر آتا ہے مجھے لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی جائے نا اور ڈر نظر آتا ہے بلکہ یہ سوچ بھی نظر آتی مزاق مزاق میں کہتے ہیں کہ شادی کر کے کیا کرنا یعنی جب شادی میں ذمہ داریاں بہت آنی ہیں یا شادی میں وفا نہیں ملنی ٹھیک ہے نا all these things تو بہرحال let me start by telling you کہ marriage is a beautiful relation اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے کتنا نراز ہوئے تھے اس صحابی سے جس نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا پتہ ہے نا آپ کو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین صحابہ ہے اور ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات عبادت کروں گا سوں گا نہیں ایک نے کہا رسول اللہ میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا میں ڈیلی روزہ رکھوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور ان کا کہا کہ میں تم سب میں زیادہ تقوے والا ہوں لیکن میں نے شادی بھی کی ہے میں روزے رکھتا ہوں تو ایک دن چھوڑ کے اور میں رات کو سوتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں تو الحمدللہ دیکھیں it's beautiful اللہ سبحانہ وتعالی marriage کو کتنا beautifully explain کرتے ہیں قرآن مجید میں مودہ اور رحمہ کہ کے اور ظاہر ہے میہ بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہ کے اور love is such a strong emotion تو یہ دعا ہمیں بس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی انشاءاللہ ایسا ہمیں life partner دے کیونکہ یہ دعا ہے بھی آپ کو بتا ہے حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ ایسا life partner نہ دیں جو مجھے عمر سے پہلے بڑا کر دے یعنی میرے ہیئرز کو گری کر دے تو باہرال انشاءاللہ today we'll talk about the art of selecting a life partner اور میں کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا بڑا سا time زیادہ مجھے چاہیے تھا ideally but انشاءاللہ i'll try to wind up in 20 minutes سب سے پہلے cognitive perspective سے میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا cognitive perspective means کے جو mind sets ہیں دیکھیں اس وقت اکیسویں صدی میں بہت سے isms اور schisms چل رہے ہیں liberalism okay to mention one پھر ظاہر ہے فیمنیزم اور پھر ان کے پھر مزید سب کیٹیگریز ہیں liberalism کی فیمنیزم کی بغیرہ بغیرہ اور opinions this is the age of opinions so many opinions coming so many opinions coming کہ نا youth تھوڑی confusion کا شکار ایک طرف سے بہت liberal opinions آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک طرف سے بہت western empowered ایک وزن دیا جا رہا ہے دوسری طرف سے تھوڑا conservatives بھی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہماری youth تھوڑا سا سٹک ہے کہ what exactly is marriage اور role کیا ہے gender roles اصل میں ہیں کیا تو اس لیے it's very important کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو مدنظر رکھا جائے اس چیلنج کو کہ وہ چیلنجز اس وقت کیا کیا ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ چیلنجز رکھتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے liberal values جو ہیں جس کی وجہ سے ایسے ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے نا پاڈکاس میں ٹاکس میں موڈیویل سپیچیز میں موویز میں رائیٹ کہ it's my life it's my choice my body my choice ٹھیک ہے نہیں سارے liberalism کے نارے ہیں مادر پیدر آزادی کا جو ایک نارے ہیں follow your dreams follow your aspirations no one should be telling you what to do things like that and you can aspire to do anything you want تو یہ تھوڑا سا ہمیں نہ خیال کرنا پڑے گا کہ ہم کس کو سن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں بار بار اپنی ٹاکس میں ہم کس سے ویوز لے رہے ہیں اور کس کو سن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا تو پہلی چیز دوسری چیز بولی ووڈ کی طرف دیکھیں آپ جائیں گے تو بولی ووڈ میں جو concept throughout دیا گیا ہے مطلب میں بھی جب دیکھتا تھا بولی ووڈ کی موویز گانے تو وہ یہ concept سارا کا سارا یہ ہے کہ جب تک شادی اس سے کرنی ہے جس سے محبت ہے جس سے پیار جب تک پیار نہیں ہو جائے گا شادی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک challenge ہے یوت کے لیے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ literally they are looking to fall in love کہ پیار ہونا چاہیے اور مجھے اور پیار کی پھر definition بھی کہا یہ بھی ایک relative سی چیز ہے کہ پیار اصل میں ہے کیا پیار infetuation کا نام ہے کسی کو پسند کرنے کا نام ہے کسی کے ساتھ attach ہونے کا نام ہے یا یہ ہے کیا لیکن بہرحال اس میں بھی balance create کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ what is meant بھئے کہ مجھے کوئی پسند آنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے اب دیکھیں نا بہت سے لوگ کسی کو پسند کریں گے تو relation تو چلانا پڑے گا اس کے بغیر تو مشکل ہے پسند کرنا تو یہ بھی ایک شیطانی trap ہی میں کہوں گا because during the dating جب آپ dating کریں گے یا relation چلائیں گے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی weaknesses سامنے لائے گا کیا خیال ہے both are going to present the best version of themselves ٹھیک ہے because dating ہے dating میں تو کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کے سامنے weakness رکھے اپنی یا آپ کے سامنے غصہ دکھا دے ایک دم اپنا رائٹ یہ تو long time ایک relation چلتا ہے جس میں challenges آتے ہیں جو marriage کے challenges تب پتہ لگتا ہے کہ اصل میں ان کا مزاج کیا ہے اصل میں qualities کیا ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی تھوڑا سا balance create کرنا پڑے گا otherwise دیکھیں اگر ہم نے یہی سوچ لیا کہ پہلے پیار ہوگا تو وہ شادی ہوگی اس طرح تو 99% لوگ کیونکہ ضروری نہیں ہر ایک کو پیار ہو جائے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس سے پیار ہو جائے اس سے شادی ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کہ فیصلیں تو بہرحال یہ ایک چیز تیسری جو چیز ہے اس کو ہم کہیں گے selection bias cognitive psychology میں ہم کچھ biases پڑھتے ہیں کہ human beings کے سامنے کچھ biases آتے ہیں جو انہیں truth تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے selection bias کیا ہے دیکھیں selection bias یہ ہے کہ اپنے مطلب کی information اٹھا لینا ابھی ہوتا ایسے ہی ہے دیکھیں آپ نے گھنٹے کی ڈاک سنی مطلب میں ویڈاوٹ ٹارگٹنگ اینی ون لیکن اینی سپیسیفک جنڈر بڈ ٹو بی آنیس مرد کیا کریں گے وہ اپنے مطلب کی حدیث لے لیں گے اورتیں کریں گے اپنے مطلب کی لے لیں گے ٹھیک ہے یعنی لیکچر پورا ایک وہ تھا کمپسٹ لیکچر اس میں مختلف باتیں ہوئی ہیں لیکن ہر بندہ selection bias کے لئے سے select کر رہا ہے کہ ہاں یہ بات اصل میں انہوں نے ٹھیک کی اور یہ میرے مطلب کی بات تو یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حکمت دے مجھے selection bias سے بچا اور مجھے فراست دے مجھے wisdom دے تاکہ میں چیزوں کو openly دیکھ سکو اور اس کی best دعا پتہ کون سی ہے موسی علیہ السلام نے دعا کی ربی شرح لی صدری کہ اللہ میرا سینہ کھول دے سینہ کھول لے کا مطلب یہ کہ چیزیں نظر آنے لگ جائیں اور یہ جو میرے biases ہیں جو میرے control میں نہیں ہیں ان کو میں control کرنے کی کوشش کروں اللہ سبحانہ وطالہ کے وضل سے دیکھیں selection biases میں کیا رفلانے سپیکر ہے انہوں نے یہ بات کر دی اس کے بعد سے بس وہ دن اور آج کا دن میری شادی خراب ہو گئی ہے میرے ناک میں دم ہوا ہے to be honest یہ ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں کو کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک سپیکر نے کہا کہ آپ اپنی وائف سے تین سوال پوچھیں یا اپنے ہزمنڈ وائف سے اپنے ہزمنڈ سے تین سوال پوچھیں اگر اس کا آنسر کر دیتا ہے تو he loves you otherwise not تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھے ایک شاید میں آنسر نہیں پایا وہ یہی ہے نا کہ وٹس مای فیوریٹ کلر تو وہ بچارہ نہیں آنسر کر پایا تو وہ انہوں نے فورا یہ اپینین فارم کر لیا کہ بس ختم یہ دس پرسن ڈزن لاب می اس رہا میں کلپ انسٹا بھی دیکھ رہا تھا وہ کوئی ویسٹن ٹرینر تھے وہ کہتے کہ اگر تمہارا ہزمنڈ تمہارے سے اپنے پاسورٹ شیئر نہیں کرتا تو یہ ریڈ فلایگ ہے آپ دیکھیں یہ انکمپلیٹ انفرمیشن ہے اور یہ کیا مطلب کیا اس بات کا یعنی where is the perspective کہ personalities بھی چیز ہوتی کچھ لوگ انٹرو ورٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایکسٹرو ورٹ ہوتے ہیں آپ ہر ایک سے وائف بھی انٹرو ورٹ ہو سکتی ہزمن بھی آپ ہر ایک سے سوچیں بہت سپر دوپر ایکسپریسیو ہونے چاہیے تو دیکھیں بہت سے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں اس لئے انکمپلیٹ باتیں نہ کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے اور اللہ سے حکمت مانگیے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے سمجھ میں آنے کی توفیق ادا فرما اس کے بعد دیکھئے میمز اور فنی ویڈیوز یہ بہت زیادہ ہماری نظروں سے گزرتی اور اس میں شادی کا جو انسیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں بہت غلط غلط میمز بھی بنتی ہیں جو ہمیں اس ٹائم تو بہت ہساتی ہیں لیکن یقین کریں کہ سبلیمینل لیول پہ آہستہ ہمارے کونسیپٹ بن رہے ہوتی تو یہ بھی آپ نے دیکھ ہے کہ آپ کہیں ایسا کونٹنٹ تو نہیں دیکھ رہے جس میں شادی کے انسیٹیوٹ کو یا تو ڈیگریٹ کیا جا رہا ہے یا مردوں کو ڈرائی جا رہا ہے مزاک مزاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ مزاک دل کو مردہ کر دیتا تو یہ میں آپ کو اس لیے پہلے تمہید باندھ رہا ہوں اس ایکشل ٹاپک سے پہلے کہ چونکہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو hyper مطلب opinionated society hyper opinionated اور اتنے podcast اتنا چل رہا ہے so please you have to see what you are looking at what you are watching انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور چیلنج ہے کہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے ہم کسی کو سیلیکٹ کر لیتے رشتے کے لیے وہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت اچھے statuses ڈال رہا ہے تو یہ ایک نیک انسان ہوگا ریلیجن کی بات کر بہت زیادہ statuses ڈال تو لہٰذا یہ ایک ریلیجن خاتون ہے یا ایک ریلیجن مرد تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں ذہن کو بڑھا کرنے کی ضرعت ہے کہ انشاءاللہ ہم نے انٹرنیٹ سے ٹھیک ہے ایک آئیڈیا تو ہو سکتا ہے لیکن اصل میں بات کا تب تک نہیں بتا لے گا جب تک ہمیں اخلاق ان کا نہیں نظر آئے گا یا ریسپونسیبیلیٹی نظر آئے گی جب مرد کی بات ہو اور پھر آخری چیلنج ہے وہ ہے انشاءاللہ آپ جو یوت دیکھے ہماری ایکسپیکٹیشن اگر ہم حمزہ زورس مرش آپ کو بتا ایک سپیکر ہے محمد حجاب کے انسیٹیوٹ کے تو انہوں نے ایک دن ایک بات کی اگر تم نے صحیح میں جان رہا ہے کہ میں کون ہوں تو میری وائیس سے پوچھو ٹھیک ہے نا یعنی وائیس کو ہزمنٹ کا پتہ ہوتا ہوتا ہے تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی کبھی بہت انریل ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں کہ میری جس سے شادی ہونے جاری ہے وہ ایک متقی انسان ہے تحجت پہ بھی اٹھیں گے ڈیلی میرے چہرے پہ پانی سپرنکل کر مجھے اٹھائیں گے ٹھیک ہے یا ڈیلی میں ان کے چہرے پہ پانی سپرنکل کر اٹھاؤں گی بزین تو بہت اچھا ہے اور ویری گوڈ ایسا ہی سوچنا چاہیے انشاءاللہ اور ایسی دعا ہی کرنی چاہیے لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچ چاہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ پورا پورا آپ پیگیج جیسے برادرز کی بات کروں کہتے ہیں جی میگن فوکس ان ہجاب مل جائے اور پوری پریکٹیسنگ بھی ہو اور اسی طرح اگر سسٹر سوچیں کہ نوان علی خان مل جائے جو بہت سپر دوپر متقی ہو تو ظاہر ہو سکتا ہے مل جائے ہو سکتا ہے اس میں کمیہ کتائیاں ہوں کیونکہ کمیہ کتائیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑا ایک پہاڑ کھڑا کر اس کے بعد جب ہم کہیں نا یہ تو چیز نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ منافق میں نے شادیاں ٹوٹتے دیکھی ہیں کہ میرا شوہر منافق ہے جب پوچھا جائے کہ منافق کیسے ہے تو وہ تھوڑی تھوڑا سا ریل ایکسپیکٹیشن بناتے ہوئے یو انڈرسٹین کہ ہم انسان ہیں ہر انسان میں ویکنسز بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک کٹھے ویجن ہم نے سیٹ کرنا ہے تو یہ تو چلے میں نے ایک تمہید بان دی اب کچھ کچھ کومن کو اڈریس کر لیتے انشاءاللہ سب سے پہلے ایک سوال کہ کیا ہے رشتے آسمان پہ بنتے ہیں یہ بہت زیادہ ہماری سسائیٹی میں کہا جاتا ہے تو دیکھیں یہ اس کونٹیکس میں تو بات درست ہے جیسے سورة تکویر آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ کہتے ہیں کہ اب سیدھی راہ اللہ نے تمہیں رکھی یہ سامنے چاہو تو اختیار کر لو تو یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار میں پوری چیز ہے لیکن یہ بھی ثابت ہے قرآن سے کہ تم تب تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے یعنی تمہاری will بھی bound ہے within the will of اللہ سبانہ وطاللہ تو اس کونٹیکس میں اللہ سبانہ لوگوں سے مشورہ نہ کریں ٹھیک ہے آپ اپنے انڈ پہ ضرور مشورہ کریں تو یہ بات کلیر ہوگی دوسری سوال ہے کہ کیا ایک خاتون کیونکہ اس میں حضرت خدیجہ کی مثال دی جاتی کہ پروپوز بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں بڑی تھن لائن ہے پہلی تو بات یہ حضرت خدیجہ نے ڈیریکٹ پروپوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے بہت دیگنیٹی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ان کی ایک بڑی آنٹی تھی ان کے تھو اپروچ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن یہ دیگنیفائیڈ ایک طریقہ اختیار کرتے جہاں تک مرد کی بات ہے تو اس کو بھی کہا گیا کہ معروف طریقہ اختیار کیا جائیں اس کے ولی کو اپروچ کیا جائیں اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کیا are good men for good women and why سورہ سورہ نور کی آیت نمبر چھبیس ہے جو اچھی عورتیں ان کے لئے اچھے مرد ہیں اور جو بری عورتیں ان کے لئے برے مرد ہیں آئی آپ کو آیت پتا ہوگی یہ بڑا کونسیپٹ ہے تو اس میں ہمیں بڑے سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ true ہے دیکھیں اس پر سکولرز کے درمیان ایک بحث ہے یہ کوئی as such general rule تو نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ انبیاء کے سپاؤز وہ اس طرح سے نہیں تھے جیسے حضر نو کی مثال ہے فیرعون کی مثال ہے لیکن ان کی بیوی تھی حضرت آسیہ وہ بہت نیک تھی تو حضر لوت نبی تھے لیکن ان کی وائف آپ کو بتایا وہ بالکل بھی حق پہ نہیں تھی تو یہ کوئی جنرل rule تو نہیں ہے اس لئے اگر کسی بندے سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کو خطا ہوئی ہے گناہ ہوا ہے تو دیپریس نہ ہو انشاءاللہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا سپاؤز عطا فرمائے اور بالکل کوئی بید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اچھا سپاؤز دیں ٹھیک تو یہ بھی انشاءاللہ ڈپریس ہونے کی کوئی بات نہیں یہ جو تفسیر ہے آیت کی وہ یہ ہے کہ اچھے جو الفاظ ہیں وہ اچھے لوگوں کے لئے اور جو برے الفاظ ہیں وہ برے لوگوں کے لئے اچھل میں تفسیر اس کی ہے حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی کہ اگر کوئی مرد تمہاری بیٹی کو اپروچ کرے اور تم اس کی ریلیجیس کمیٹمنٹ سے اور اس کے ایٹیٹیوڈ اور کریکٹر سے متاثر ہو اور مطمئن ہو تو شادی کر دو ادر وائز دیر بھی فتنہ اندل ہے اب یہاں پہ کوئی کاسٹ کا مراد ہے کہ اس میں خدا خوفی ہو وہ کم از کم اس چیز کے قائل ہو کہ اسلام ہی سلوشن ہے تمام معاملات کا ان میں اتنی سمجھ ہو اتنا فہم ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو دین اسلام کے مطابق چلائیں گے نماز مست ہے تو یہ کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ دین دار ہیں کے نہیں ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑے دائیں ہو ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑے سپر مین ایک مسلمان ہو لیکن کم از کم اتنا ہو کہ خدا خوفی کا ایلیمنٹ ان میں ہو اور نماز کا احتمام کرنے والی ہو اور دین کا شوق رکھنے اللہ کے نبی صلی اللہ کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں سکون دے وہ تمہیں پلیز کرے اور آپ کو پتا ہے شادی کا مقصد بھی سکینت ہے سکون ہے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے دراماز فیمیل کا پوٹریل کر رہے ہیں وہ اگریسی فیمیل کا پوٹریل کیا جار اور وہ ان کے انگل سے جتنا اگریشن ہوگی رونا دھونا ہوگا اتنی ایکٹنگ اچھی ہوگی اتنا آوارڈ ملنے کا زیادہ چانس ہے لیکن اصل میں عورت کا حسن نزاکت ہے عورت کا حسن جو ہے جس کو ممتہ کہہ لیں اللہ نے زیادہ عورت میں رکھ ہے تو یہ بہت حسن ہے الحمد اللہ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ ہے حسن میں کہ وہ جس کی طرف تم دیکھو تو شیئر پلیز سبحان اللہ اپنے کردار سے انشاءاللہ اخلاق سے اور سکون دینے والی اسی طرح مردوں کی طرف آئیں تو ایک صحابیہ تھی اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا میں آپ بلکہ صحابیہ کا نام بھی بتاتا ہوں جی فاطمہ بنت قیس انہوں نے نبی سے پوچھا کہ میری عدد جب انڈ ہوئی تو میں نبی سے محفل میں تشریف لائی میں نے کہ معاویہ ابنے ابی سفیان اور ابو جہم نے مجھے مریج پروپوزل بھیجا تو نیور لیو اس چولڈر کا مطلب ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی کر سکتا ہے اور پھر جہاں تک بات ابو معاویہ کی اس فور معاویہ ہی اس ویری پور اور اس نو ویل سو میری اسامہ بن زہن اللہ کے نبی سم نے ایک پوٹنشل سپاؤز انہیں وہاں غنی کر دے گا لیکن بلکل ہی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ فقر ہو اور اتنا فیننشل بیکگرانڈ نہ ہو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود نصیحت کی صحابیہ کو دیکھ لینا پھر ورلی ایسپیکٹ سے دیکھیں کہ کیا دیکھنا چاہیے تو سیم ویلیوز دیکھی جا سکتی ہیں کیا ہماری ویلیوز سیم ہیں انٹریس دیکھے جا سکتے ہیں سیم انٹریس کیونکہ سیم انٹریس ہو تو کنورسیشن انٹریس ہوتی ہیں اور کنورسیشن سے دوستی ہوتی آپس میں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس کے بعد لانگ ٹرم گولز دیکھے سنے لیکن کچھ چیزیں آپ سوال بھی پوچھ سکتے میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھ تا ہوں کہ وائل selecting a spouse you should ask smart questions smart questions کے ہوتے ہیں what really matters to you and what you can't live without and what you can't expect accept یعنی کہ جو آپ کے red flags جو آپ کی thin ہوتے ہیں تو how do you deal with it ٹھیک ہے یہ بڑا smart question ہے اور sisters پوچھ سکتی ہیں اپنے potential spouse سے ٹھیک ہے اور meanwhile مرد پوچھ سکتا ہے potential spouse سے اسی طرح expenditures پہ بات ہو سکتی ہے and who's responsible for what ذمہ داریوں پہ ایک بات ہو سکتی کیا آپ کو clear ہے کہ ذمہ داریاں آپ کے نزدیک کیا ذمہ داریاں مرد کی اسی طرح ہم سے پوچھا سکتا ہے what do you think آپ کے نزدیک خاتون کی کیا ذمہ داریاں ٹھیک ہے بڑا اچھا سوال ہے smart question ہے اسی طرح life plan vision purpose پہ بات ہو سکتی کہ آپ کا vision کیا ہے آپ کا purpose کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے life میں اس پہ بات ہو سکتی ہے children پہ بات ہو سکتی ہے اور بہت ضروری ہے کہ what is your concept کے بچے پہلے ہونے چاہیے یا what exactly do you think ٹھیک ہے یہ بھی آج کل ضروری ہے کیونکہ بعد میں پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ دونوں کا mind set different ہے اس حوالے سے اور پھر بڑی problems ہوتی ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کا job کے بارے میں کیا ایک belief ہے what do you think تو بعد میں پھر مسئلہ نہ ہونا کہ مرد عورت کو ہے کہ تم نے job ہی نہیں کرنی حالانکہ وہ اس نے پڑھا ہے graduate کی ہے انیویسٹری سے تو obviously disgruntlement ہو سکتی ہے تو ask smart questions ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے اور lastly جی انشاءاللہ let me tell you some things جن کو ہم نے avoid کرنا ہے things to take care of while selecting a spouse پہلی تو بات استخارہ استخارہ کو ignore نہ کریں استخارہ is so powerful learn it دوسری بات یہ ہے کہ while selecting a spouse do not go around asking all your friends about their opinions ہر بندے سے مشورہ نہ کریں کہ مجھے what do you think میرے لئے کونسا spouse ٹھیک ہے ہر بندے کا علاق mindset آپ confused ہو جائیں گے ٹھیک ہے پہلی بات اکل مند لوگوں سے جو ہے نہ وہ مشورہ کریں دوسری بات کہ جب آپ کے پاس کچھ information آ جائے potential spouse کے بارے میں تو پھر بھی ہر ایک کو نہ بتائیں مطلب دس لوگ کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا میری ان سے ملاقات ہوئی اس میں میں نے یہ یہ چیزیں نوٹ کی اب دس لوگ آپ کو دس جو ہے وہ دس لوگ آپ کو دس قسم کے مشورت دے رہے ہوں گے دس opinions آ رہے ہوں گے آپ کے سامنے وہ بھی confusion ہے تو select some wise people around you انشاءاللہ جن پہ آپ کو trust ہے اور ان کے سامنے information لے کر آئے انشاءاللہ کہ یہ ہے اصل میں میرا خلاصہ تو what do you advise me what do you think about it اور لاسلی do not fall into the trap of dating یہ ای نو موڈرن ایک کونسیپٹ ہے ہاں ملا جا سکتا ہے مہ باپ کی مجودگی میں مہرم کی مجودگی میں بالکل ملے میٹنگز کریں باتشیت کریں سوالات کریں دوسرے سے لیکن do not fall into the trap کہ مجھے چیٹنگ پہ بتا لگ جائے گا بہت زیادہ یا مجھے ڈیٹنگ پہ بتا لگ جائے گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی اپنا ریل سیلف شاید سامنے نہ لے کر آئے they will bring their best انشاءاللہ بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت نصیحت کی کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے جانا چاہتا ہے ایک انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے تو وائل سیلیکٹنگ ای سپاؤز صرف یہ نہ دیکھیں ان کی نیشنالیٹی بریٹیش ہے یا امریکن ہے یہ بھی دیکھیں کہ ان کے دوست کون ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا قسم ہے کیونکہ ہنڈر پرسنٹ وہ انہی کے کونسیپ پہ ہے ہنڈر پرسنٹ وہ انہی کے دین پہ ہے وہاں سے آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا اور لڑکے کے باپ کو ضرور دیکھیں لڑکیاں اور لڑکے لڑکے جو ہے انس کی ماں کو ضرور دیکھیں کیونکہ سورہ کحف کی روشنی میں دیکھیں وہ جو واقعہ حضرت موسیٰ خزن اسلام کا ان بچوں کا باپ نیک تھا جو یتیم بچے تھے دن کی دیوار بنا دی تو وہ باپ چکے نیک تھا اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت کر رہا تھا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جس کا باپ نیک ہے انشاءاللہ اللہ خاص رحمت اور بدکت ڈالے گا اس کے نکاح میں بھی اس کی شادی میں بھی کیونکہ اللہ is taking care of them تو یہ جی انشاءاللہ کچھ موٹی موٹی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھیں ہیں ٹائم بھی ختم ہے اور جس ٹو سمرائز سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ازمز اور سکزمز کا دور ہے ہائیلی اپینین ہائپر اپینین ایٹڈ سوسائٹی ہے اس لیے بی کیرفل یو شوڈ سی کہ آپ اپنا نالیج کہاں سے لے رہے ہیں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ریل رکھیں وزڈم حاصل کریں مچور بنیں مچورٹی کی طرف آئیں انریل ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں لبرل ویلیوز سے بچ کے رہیں ان جملوں سے بچ کے رہیں اسلام کا مطالعہ کریں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد اسلام پتہ لگے تو آپ سے حضم نہ ہو آپ ڈائجیسٹ نہ کرسکیں انشاءاللہ تو پہلے ہی جان لیں کہ رولز اور رسوانسیبیلٹیز کیا ہیں اور اس کے بعد دین کیا ہے میں نے آپ کو ایکسپین کیا who is the one who is religious then I explain to you کہ ورلی ایکسپیکٹ سے کیا کیا چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں انشاءاللہ جس میں کومن ویلیوز ہیں لانگ ٹرم گولز ہیں اس میں مائنڈ سیٹس ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں بالکل دیکھی جا سکتی ہیں انشاءاللہ وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہوئے لیکن انشاءاللہ میں یہ پورے پوائنٹس بھی دوں گا کوئی وٹس اپ گروپ اگر بنا ہوئے آپ کا انشاءاللہ وہاں مل جائیں گے لیکن اس کو میں اپنے انسٹا کے گروپ پہ بھی ڈال دوں گا انسٹا پہ ایک چینل میں نے بنایا اور ویسے بھی انشاءاللہ اس پہ ایک لیکچر الگ سے میں کرلوں گا سو انشاءاللہ میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت اچھے سفاؤزز اطاف فرمائے اور کیونکہ حالات امت کے ایسے ہیں کہ ہمیں بہت امپاورڈ ویجنری کپلز انشاءاللہ چاہیئے اپنا بہت خیال رکھیں بہت شکریہ آپ کے آنے کا جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ